میں نے اپنا دراشت کا سیلر اکاؤنٹ کیوں بند کر دیا آج اس ویڈیو میں یہ ہی بتاؤں گا آپ لوگ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل بائی گرافیس کو دیکھنے اور سننے والوں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں اپنے یوٹیوب چینل پر کم از کم چار فالچے کام کر رہا ہوں اسی دوران بہت چینل اور بھی میں نے کام کی سیکھے جن میں ویب سائٹ بنانا گرافیس ڈیزائننگ کنپیوٹر آگ ویڈ ایسی اور کافی معلومات حاصل کریں پر میں نے یوٹیوب کا سوچا تھا کہ بس یہ ایسا بائی جریعہ ہے جس سے میں کل آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ میں یوٹیوب سے کما سکتا ہوں پر ایسا ممکن بھی ہے اور بہت چاہے لوگ ایسے ہیں جو کہ یوٹیوب سے لاکھوں کی آمدنی کما رہے ہیں پر کہتے ہیں نہ کہ ہر کام ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو رہا تھا لگاتار محنت کے باوجود میرا یوٹیوب چینل صحیح طرح سے گروہ نہیں کر رہا تھا اسی وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر میں نے ویکٹر بنا کر شٹر اسٹوپ پر سیل کرنے لگا وہاں سے بھی مجھے تھوڑی بہت آمدنی ہونے لگی پر مجھے ابھی تک کوئی انٹرنیٹ سے گھر بیٹے کمانے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ملا جس سے میں یہ بتا سکوں کہ ہاں میں انٹرنیٹ پر کام کر رہا ہوں اور اپنا گھر بار اسی سے ہی چلا رہا ہوں میں محنت بھی بہت کر رہا تھا پر پتہ نہیں کہ میں شاید ابھی صحیح وقت نہیں آیا تھا کہ میں کسی کام میں ترقی کروں پر مجھے ایڈیسن کا کام کرنے کا اسٹائل موٹیویٹ کرتا رہتا تھا جب ایڈیسن نے بلد بنانے کے لیے تقریباً گیارہ بارہ سو بار تجربہ کیا اور آخر کار وہ کامیاب ہو گیا تو میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں بس اس ہی تارمولے کو یاد رکھتے ہوئے کام کرتا رہتا تھا میں ایک رشتہ دار کے گھر گیا تو ان کو پتا تھا کہ یہ انٹرنیٹ سے متعلق کافی معلومات رکھتا ہے تو وہ مجھے دراز.pk کے بارے میں معلومات لینے لگے اور مجھے پوچھا کہ کیا واقعی میں آن لائن چیزیں منگوانا آج کل کے دور میں ٹھیک ہے کیا یہ دھوکہ دہی تو نہیں ہے پر اس وقت تک میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ آن لائن چیزیں منگوانا فراد ہے پر میرا ایک رشتہ دار مسلسل دراز سے چیزیں منگوانا رہتا تھا میں نے اس سے دراز کے بارے میں معلومات لی اور کہا کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہ صحیح ہے کیا اس پر عام لوگ بھی اکاؤنٹ بنا کر سیل کر سکتے ہیں تھوڑی بہت مجھے ان سے معلومات حاصل ہوئی اور پھر میں یوٹیوب سے سرچ کر کے کافی معلومات اکھٹی کرنے میں کامیاب ہو گیا یہ معلومات میرے آگے چل کر بہت کام آئے میں نے دراز پر اپنا سیلر اکاؤنٹ بنا لیا میں نے اپنا پہلا آرڈر پچیس روپے کا لیا میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ واقعی میں دراز پر چیزیں سیل ہوتی ہیں یا پھر نہیں مجھے آرڈر کے بعد آرڈر آنے شروع ہو گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے اپنا سٹور ہولیڈے موٹ پر رکھنا پڑ گیا مطلب کہ بند کرنا پڑ جاتا تھا کیونکہ اس میں تیم سے چار دن کا ٹائم ہوتا تھا کہ اس میں میں آرڈر لازمی ڈیلیور کرنا ہوتا ہے ورنہ آرڈر کینسل ہو کر ہمارے سٹور پر اپیکٹ ہو سکتا ہے تاکہ میں آرڈر بنانے کے لئے وقت لے سکوں بیش میں کچھ وقت ایسا بھی آیا تھا کہ مجھے آرڈر نہیں آ رہا تھا تو میں نے دراز پر فری شپنگ اور بندل وغیرہ اور پیکیجز لیے جس سے میری سیل میں دنبنی نضافہ ہوتا جا رہا تھا میری لگاتار محنت نے رنگ دکھا دیا اب میں جتنے آرڈر لینے ہوتے ہیں وہ لے کر اپنے دراز سٹور کو بند کر دیتا ہوں میں اپنی بچت پر دیان نہیں دیتا ہاں اپنی سیل ضرور چیک کرتا ہوں کہ ہر ماہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی اگر آپ میرا دراز سٹور دیکھنا چاہتے ہیں تو کمیونٹی ٹیل میں بھی ہے اور میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا چیز سیل کر رہا ہوں ہاں آخر میں آپ کو ایک مشورہ ضرور دے رہا جاؤں گا کہ اگر آپ بھی دراز پر کام کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو ضرور آئیں خوشامدی پر آپ اپنی پروڈکٹ لانچ کریں تب ہی آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کوئی کام بھی مشکل نہیں بس آپ کو تے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی منزل کہا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان جندہ بھار